بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو مزار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ شیعہ مسلک کے مشہور و معروف شائر زاکر اور عالم علامہ سید زمیر اختر نکوی صاحب کا ہے آپ چوبیس مار انیس سو چالیس کو بھارتی شہر لکھنو میں پیدا ہوئے علامہ صاحب نے شہزادہ قاسم ابن حسن علیہ السلام ان کی سیرت پر دو کتابیں بھی تحریف کی اور آپ کا نام شیعہ حلقوں میں بہت عزت و احترام سے لیا جاتا انہوں نے ایک دفعہ مجلس میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ قدرہ محمد علی جناہ کی دادی ایک دفعہ زوجناہ کے پاس گئی تھی اور زوجناہ کے سامنے انہوں نے اپنے لئے ایک پوتے کی منت مانی تھی تو زوجناہ نے ان کے کان میں کچھ کہا تھا اور کچھ ہی عرصے کے بعد محمد علی جناہ پیدا ہوئے تھے اور وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ محمد علی جناہ کے ساتھ جو جناہ کا لفظ ہے یہ دراصل زوجناہ کی وجہ سے ہی پڑا ہوا ہے علامہ صاحب بہت بڑے آلے بہت بڑے جو ہے وہ اہلِ بیت کے مداد تھے اس علاوہ وہ شاعر بھی تھے یہ ایک عجیب بات ہے کہ علامہ صاحب کو ہمیشہ جو ہے وہ تمسخر کا نشانہ بنایا گیا ان کی جو ہے میمیز بنائی گئی اور ان کے جو خطابات تھے ان کو ان کا تمسخر اڑایا گیا تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی مسلک کے عالم کا اس طرح تمسخر اڑانا وہ مناسب نہیں ہے اگر آپ کسی کی نظریات سے اتفاق نہیں کرتے اگر آپ کسی کی باتوں سے اتفاق نہیں کرتے تو آپ اس کی باتوں کو راد کر دیں یہ نہیں کہ آپ اس کا تمسخر اڑانا شروع کر دیں علامہ صاحب دوہزار بیس میں تقریباً اسی سال کی عمر میں نمونیاں اور حرکت قلب بن ہو جانے کی وجہ سے کراچی میں انتقال کر گئے تھے وہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ مشہور تھے اور ان کی وفات کے بعد آج بھی جو ہے یا تو ان کا تمسخر اڑایا جاتا ہے یا پھر ان کی خطابات کو بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے علامہ صاحب چاہے جیسے بھی ہیں وہ ایک عالم دین ہیں اور اپنے مسلک کے لوگوں میں وہ قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں لہذا ان کا کسی بھی طریقے سے جو ہے